بولیے بھارت ماتا کی ارے بھائی یہ درنی در بگوان کی دھرتی ہے تو بھارت ماتا کا نعرہ ایسا لگے جو لوگوں کے کان تک پہنچے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی درنی در بگوان کی کھاٹوش شام کی ونزی والے کی آج کے اس دیو لی انیارہ کہ ہمارے پرتیاسی بھائی راج اندر گھوڑجر جی کے اس سناب کی سوا میں ہمارے بیچ میں جن کو ابھی آپ نے سنا ایسے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس کے اتیاکش سمانی مندن راڈور صاحب ہماری پارٹی کے پردیس کے مہا منتری اور اس ویدان سوا کے پرواری بھیل وڑا کے سانسر سمانی دامو دردی اکروال صاحب کیبینیٹ میں میرے ساتھی اور اس جلے کے پرواری بھائی ہیرہ لال جی ناغر صاحب آپ کے اپنے ہی آپ کے جلے کے ہی رہنے والے کیبینیٹ میں میرے ساتھی بھائی کنہیہ لال جی چودری صاحب پارٹی کے جلال جکس بھائی اجید مہتا جی ہمارے پورو سانسات شکویر سنگ جی جونبوریہ صاحب پورو مندری اور پارٹی کے برشنیتا بھائی پرہولال سینی جی پردیس کے مہا مندری اور ویدائق جی تندر گوٹوال جی ہمارے کےکڑی کے ویدائق بھائی ستردن گوتم جی رام صاحب ارما جی ہمارے ویدائق بیرن جی کانہبت ویدائق ادھلال جی بڑانہ ویدائق رام افتار جی بہروا ویدائق جببار سنگ جی سانکلا بھیدائق رادے شام جی بہروا ویدائق للت مینا جی بھیدائق اور ہمارے بیدان سوا کے سہ پروباری بھائی عمرکاز بڑانہ جلا پرموک شریمتی سروج بنسل جی اوبجلا پرموک آدیس کور جی پورو جلا عطیق شرمے چندل جی سنکر لال تھاڑا جی اور اس کارکرم میں آئے میرے پوجائیوں گھ بجرگو نو جوان دوستو اور میری ماتا بہنو سب سے پہلے تو میں آپ سبی کا آب نندن کرتا ہوں بندن کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سنکیا میں آپ سبی لوگ آئے آپ سبی کا میں آب نندن کرتا ہوں مطلو آپ سبی جانتے ہیں کہ دب چناب ہوتا ہے تو چناب سے پہلے جو پارٹی چناب میدان میں جاتی ہے تو وہ اپنا گوشنا پتریاں سنکل پتر لے کر کے جاتی ہے اور وہ جنتا کے بیچ میں جا کر کے کہتی ہے کہ اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم آپ کے یہ سنکل پتریاں گوشنا پتر کے کام جو ہم نے دیئے ہم اس کو پوڑا کریں گے مطلو میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب کانگریز کے گوشنا پتروں کو دیکھ لیجئے اور ایک بار کا گوشنا پتر نہیں ارے پہلے پانچ سال کا اس سے پانچ سال کا اس سے پانچ سال کا جب بھی کانگریز نے چناب لڑا ہے اپنا گوشنا پتر جنتا کے بیچ میں دیا ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے اس گوشنا پتر پر دس پرسنٹ بھی کام نہیں کیا دس پرسنٹ بھی کام نہیں کیا میں آپ کو یہ بشوات دلانے کے لیے آیا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی جب جب چناب میں جاتی ہے وہ گوشنا پتر نہیں اپنا سنکل پتر لے کر کے آتی ہے اور سنکل پتر لے کے جنتا کے بیچ میں جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ہماری کیندر کی سرکار ہو جہاں ہمارے راج کی سرکار ہو جب بھی ہم چناب کے اندر جاتے ہیں تمہارا سنکل پتر لے کر کے جاتے ہیں میں آپ کو اتنا بشوات دلاتا ہوں جو پچھلے جناب میں ہم گیارہ مہینے پہلے آپ کے بیچ میں آئے تھے اور ہم ہمارا سنکل پتر لے کر کے آئے تھے اور وہ سنکل پتر ہر بیکٹی کے پاس ہے آپ اس سنکل پتر کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ سنکل پتر ہمارا پانچ سال کے لیے تھا پانچ سال کے لیے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اس سنکل پتر میں لگ بگ پچاس پرسنٹ کام ہم نے دس اور گیارہ مینے میں پورا کرنے کا کام ہم نے کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کانگریز کے لوگ کہتے ہیں کانگریز کے لوگ کہتے ہیں کہ دس مینے میں آپ کی سرکار نے کیا کیا ارے جنتہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس دن ہماری سرکار کو ایک سال ہو جائے گا ہم جنتہ کے بیچ میں حساب لے کر جائیں گے کہ ہم نے ہمارے ایک سال میں یہ ہمارے سنکل پتر پر ہم نے کام کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دیش کے یہ سوچی پردار مندری نیندر مہدی جی جب بھی ایک سال ہوتی ہے جنتہ کے بیچ میں پورا حساب لے کر کے جاتے ہیں اور اپنے کام کو گناتے ہیں کہ یہ کام ہے میں بھی آپ کو بھی سواج دلانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک کام کو ہم گنایں گے ارے دس و گیارہ مینے کا تو ابھی آپ نے ٹیلر دیکھا ہے ارے فلم تو ابھی چالوں ہونے والی ہے چنتہ مت کریے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں ایک ایسا کائر کرتا جو ہمیشہ آپ کے دکھ اور درد میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ایسا ہم نے کائر کرتا آپ کے بیچ میں دیا ہے آپ دن میں جائیے رات میں جائیے کبھی بھی جائیے راج اندر گوجردی سے ملیے سیدھا سادھے آتمی ہیں سیدھا سادھے بکتی ہیں جب بھی آپ جائیں گے آپ کی بات کو سنیں گے آپ کے دکھ میں اور درد میں ہمیشہ سامل ہونے والے بھائی راج اندر گوجردی ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں راج اندر جی پچھلی بار بھی تیرے سے اٹھارے تک بدائق رہے ہیں آپ کی سیوہ کرنے میں انہوں نے کوئی اور کسر نہیں چھوڑی آپ کے بیچ میں انہوں نے سیوہ کیے اور آگے بھی وہ سیوہ کریں گے کانگریز کے سمیہ میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کانگریز کے لوگ کہتے ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے چیتر میں انہوں نے پانچ سال کے اندر ایک بھی سینتر نہیں لگایا ایک باٹ بھی انہوں نے بجلی پیدا نہیں کی اور ہم نے دس مینے میں دو لاکھ چوبیس ہزار کروڑ روبے کے ایم او یو کیے اور کیبینیٹ میں ان کو پاس کر دیا اور وہ کام بھی پرارم ہو گیا یہ بھی میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں ارے ہم نے کسانوں سے باعدہ کیا ہے ہم کسانوں کے درد کو سمجھتے ہیں کسانوں کے دکھ کو ہم سمجھتے ہیں اور کسانوں کے جو بیٹے ہیں یوبا ساتھیوں ان کے درد کو بھی سمجھتے ہیں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں ہم نے کہا ہے کہ دوہزار ستائیس تک ہم کسان کو دن میں بجلی دیں گے پوری بجلی دیں گے جس سے کسان کو کسی بھی طرح کی پریزانی نہیں ہو دیس کے سوچی پردان مندری نریندر مہدی جی کہتے ہیں کہ دیس میں کیونکہ کانگریس جب بھی چنام میں آتی ہے تو جادی پاندی کی بات کرتی ہے درم بات کی بات کرتی ہے غلط غلط بھوزوکیں چھوڑ کر اپنا چھوڑ کر برگلانا چاہتی ہے کانگریس لوٹ اور جھوٹ پر کام کرتی ہے اور ابھی ابھی آپ نے دیکھا ارے ایک پندرہ دن پہلے تو جس بھکتی کو گلے لگا رہے تھے آج کیا ہو گیا آج اس سے کس طرح کی گالی دے رہے کس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے نا کس طرح کی حیثتی کر رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور میں نو کہ ہم کسان کے درد کو جانتے ہیں کسان کپ کپ آتی تھند میں رات کو جب بجلی آتی ہے اور جب وہ اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کتنی بڑی پیڑا ہوتی ہے ہم نے سب سے پہلے عبادہ کیا ہے کسان سے کہ آپ کو سوئے آٹھ وجہ سے لے کر کے شام کو چھ بجے تک دن میں بجلی دینے کا کام ہماری سرکار کرے گی ہم نے کہا کہ دیس کے سوچی پردار مندرین نے نرموڈی جی نے کسان سم ماندی دی ہے لیکن ہماری سرکار بھی سم ماندی دے گی آپ کو پہلی کس آئی یا نہیں آئی یہ تو بتائیے ارے کسان سم ماندی کی پہلی کس آگئی نا بس تو تیار ہو جائیے دوسری بھی آنے والی ہے چنتہ مت کریے دوسری بھی آنے والی ہے میتروں میں کہنا چاہتا ہوں کسانوں کے بیٹے جنہوں نے کسان کا ایک آدھار ہوتا ہے کسان سب نے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا جب میرے برابر کا ہوگا میری امیدوں پر میرے کام آئے گا میرا ایک گھر چلانے کے لیے سہارا بنے گا کسان اس بچے کو پڑھاتا ہے اس کی آوست شکتاؤں کی پورتی کرتا ہے لیکن آپ نے پتلے پانس سال میں دیکھا کہ کیا اس کی درگتی کی یوباؤں کو کس طرح کا کٹھا راگات کرنے کا کام کیا ارے گنیز میں سے سترے پیپر لیگ ہوئے سترے پیپر لیگ کرنے کا کام اس کانگریز کی سرکار نے کیا اور ہم نے کہا کہ ہم ان کو جیل سلاکوں کے پیچھے کریں گے ارے ہم نے پہلے تو تھا پچاس سو ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دو سہ لوگوں کو سلاکوں کے پیچھے کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے یہی نہیں یوباؤں سے ہم نے بائدہ کیا ہے کہ آپ کو ہم سرکاری نوکری بھی دیں گے سرکاری نوکری کے علاوہ ہم آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نوکری دیں گے ہم نے کہا اور آپ نے دیکھ لیا نبیہ ہزار جگہ ہماری کیبینیٹ نے پاس کی ہے تیتیس ہزار جگہ ہم نے نیوکتی دی ہیں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ساٹھ ہزار چتو سریڑی کرمچاری کے رکت پتھے کیا وہ دس مینے میں ہو گئے کیا وہ ساٹھ ہزار پتھ دس مینے میں کھالی ہوئے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بینوں کہ آپ بتائیے کہ ساٹھ ہزار بیکنسی کتنے دن کی تھی ارے کیا ہو جاتا اگر ان بیکنسیوں کو نکال کر کے میرے کسان میرے مزدور بھائی کے بیٹے کی اگر نوکری لگ جاتی لیکن یہ نوکری نہیں دینا چاہتے تھے ہم نے کہا کہ ہم کسان کے بیٹے کو نوکری دینے کا کام کریں گے اور ہم نے جو بائدہ کیا ہے نیچیند رہیے کلینڈر بھی نکال دیا جگہ بھی نکال دی آگے اور جگہ نکالیں گے یہ بھی میں آپ کو بسواج دلانا چاہتا ہوں میں تو یہ ہی نہیں ہم نے دیکھا کہ راجستان کے بکاس کے لیے کیا آوشک سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ راجستان کو پانی کی آوشکتا ہے تو پانی کیسے آ سکتا ہے ہماری ای آر سی پی کی یوجنا کو اس کانگریز نے لٹکانے کا اور بھٹکانے کا کام کیا ہم نے ہمارے دو مینے کے اندر اندر ہماری ای آر سی پی کی یوجنا کو ہم نے ایم اوئیو کیا آگے آنے والے سمیں میں اس کا سلان نیاز بھی ہونے والا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کے ٹونک جلے کو ملنے والا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے کہ سب سے زیادہ ای آر سی پی کا فائدہ اے ٹونک جلے کو ہی ملے گا میتروں میں کہنا چاہتا ہوں دوسری جو ہماری بات تھی وہ بجلی کو لے کر کے تھی تو بجلی میں نے آپ کو پتائیے دو لاک چوبیس ہزار کروڑ روپے کے ایم اوئیو ہم نے کیے ہیں اور تیسری بات جو ہماری تھی کہ ہمارے یوباؤں کو روجگار ملے ہماری ماتا بہنوں کو روجگار ملے ہم نے کہا کہ ہم راجنگ راجستان کے مادم سے ہر گاؤں دھاڑی میں بھی روجگار اتپن کریں گے اور ہمارے راجستان میں اپار سمبابنا ہے چاہے وہ ماننگ کے چیتر میں ہو چاہے اپریٹن کے چیتر میں ہو چاہے ہماری شکشہ کے اور شکشہ کے چیتر میں ہو ہم نے کہا ہر چیتر میں ہم راجنگ راجستان کے مادم سے ہر چیتر میں ادیوگ لگانے کا کام ہماری سرکار کرے گی میتروں میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ کانگریس کے لوگ کیسے ہیں ان کو بورٹس آئیے اس کو دیس سے پردیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دھارہ تین سو ستر ہٹنا چاہیے آپ نے پوچھنا چاہتا ہوں دھارہ تین سو ستر ہٹنا چاہیے کیا ارے پیچھے تک بتائیں دیس کے ایسا سوچی پردان مندری نریندر مہدی جی نے اس دیس کے کلنگ کو اٹھانے کا کام کیا ہمیں ساجی نے اس دیس کے کلنگ کو اٹھانے کا کام کیا لیکن کل آپ نے دیکھا ہوگا کل آپ نے دیکھا نا جمہو کسمیر کے اندر یہ کانگریس کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور بدان سباہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر کو ہٹائیں گے کیا یہ ہٹا پائیں گے کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے راہل گاندی جی ارے آپ کی تو بات چھوڑیے آپ اپنے پاپا جی کو بھی لیا ہے تو کسمیر سے دھارہ تین سو ستر نہیں ہٹ سکتی نہیں ہٹ سکتی اور یہ جس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ دیس کے بروز میں بات کی ہے جب ہم کہتے تھے رام لالہ ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے تو یہ کیا کہتے تھے کانگریس کے بتائیں رام لالہ ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے یہ جملہ کرتے تھے ہمارے پیچھے ہم نے کہا ہم نے تاریخ سلان نیاز کی بھی بتا دی اور ہم نے تاریخ رام لالہ جس دن پتا رہے تھے وہ بھی ہم نے بتا دی کیونکہ یہ بھاڑتی ہے جنتہ پارٹی ہے جو کہتی ہے وہ کر کے بتاتی ہے کہتی ہے وہ کر کے بتاتی ہے جب جب چناب آتے ہیں تو ایک نیا فسو کا چھوڑ دیتے ہیں ایسی ایسٹی کے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور ایک بیجے بھی آ جائے گی آر اکچر ناتا دے گی ایک بات بتا دوں میں آپ کو لوگ سبا کے بعد کوئی کانگریس والا آپ کے بیچ میں آیا کیا کوئی لوگ سبا کے چناب کے بعد آپ کے بیچ میں آیا کیا صرف لوگ سبا میں اس طرح کی بات انہوں نے کی جب جب چناب آتے ہیں ایسیٹی کے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں ہمیشہ کانگریس نے بھڑکانے کا کام کیا آپس میں جاتی پاندی کی بات کی درم بات کی بات کی اگر صحیح معنی میں میں کہوں تو یہ کانگریس برشتہ چار کی جننی ہے برشتہ چار کی جننی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک آتے ہیں کانگریس کے نیتہ آتے ہیں گھماتے ہیں ارے آپ نے ہریانہ میں گھما لیا پہلے راجستان میں گھما لیا یہ گھمنے والا نہیں ہے یہ راجستان کی جنتہ ہے پوری طرح سے جانتی ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کانگریس میں جس طرح کا برشتہ چار کیا ہے اب ان برشتہ چاریوں کو درد ہو رہا ہے ایک طرف تو درد یہ ہو رہا ہے کہ ان کا برشتہ چار بند ہو گیا اور دوسری طرف درد یہ ہو رہا ہے کہ دیرے 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 ان برشتہ چاریوں کے گلے بان تک دیرے دیرے پولیس آ رہی ہے دیرے دیرے جہاں چھو رہی ہے تو وہ تھڑ پڑا رہے ہیں کل میں نے یہ سنا تھا کوئی نیتہ اس طرح کا بیان دے رہے تھے ارے تم کیا کروگے تمہاری تو کوئی وہی نہیں ہے کوئی بوئیس ہی نہیں ہے تم کچھ نہیں کر سکتے میترو میں کہنا چاہتا ہوں ہماری سرکار نے جو کہا وہ آپ کو کھر کے دکھایا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیجل پیٹرول ہم سستہ کریں گے تو پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا سات روپے ستہ من پیسے اور چھ روپے چھالیس پیسے ہم نے پیٹرول ڈیجل پر کم کیا یہی نہیں ہم نے کہا گریبوں کو ہم سالے چار سو روپے میں سلنڈر دیں گے ہم نے سالے چار سو روپے میں سلنڈر دینے کا کام کیا ساماجک سرکچہ پینسن مڑانے کا کام کیا یہی نہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے کانگریش نے پرشتہ چار کیا اسے بھی اجاگر کرنے کا کام ہماری سرکار کر رہی ہے میں آپ سے اتنا ہی نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ یہ اپنی کیونکہ کانگریش یہ اپنی ہار کے ڈر سے بوکھ لائے ہوئے ہیں پردیس میں کس طرح کی یہ بات کرتے ہیں آج جو لوگ نبرت کی باسہ بھول رہے ہیں وہ تب مہم پر ٹیپ چپکا کر بیٹے تھے جب سرے آم کنیاں لال کی حتہ ہو رہی تھی اب تو اپرادی جو اپراد چھوڑ رہے ہیں راجستان چھوڑ رہے ہیں ہم نے کہا تھا کہ جو گینگ مار ہوتی تھی کانگریش کے سمیں پر کوئی گینگ مار نہیں ہوگی ہم نے جس دن سے انٹی گینگ ایسٹر فورٹس کا گٹن کیا ہے ہم نے کہا اپرادی آ تو راجستان میں آئے گا نہیں آئے گا تو باپس جائے گا نہیں یہی میں آپ سے کہنے چاہتا ہوں کانگریش کی جس طرح کی نیت رہی ہے کانگریش کی ہمیں جس طرح سے نیت رہی ہے آج بھی اس کی وہی نیت ہے وہ جس طرح سے بانٹنے کا کام کرتے ہیں میں آپ کو اتنا ہی بسواس دلانا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی دیش کے ایسو سی پردان منتری نرندر موڈی جی کے نیت روت میں یہ ہماری ڈبل انجن کی سرکار ہے اور یہ ڈبل انجن کی سرکار آپ نے دیکھا ہے دس مینے کا کام بھی آپ نے دیکھا ہے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو بیدان سبا کے چنام میں آپ نے جس طرح سے سیوک کرتے ہوئے بہت بھاری بہومت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو جتایا اور اب یہ آپ کے ہمارے ساتھ چنام ہیں میں دیکھ رہا ہوں جیسا کہ مانیت دیکھ جی کہہ رہے تھے ساتھوں چناموں میں کانگریس ایک بھی جگہ آنے والی نہیں ہے ایک بھی جگہ آنے والی نہیں میں انت میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اس ڈیبلی انیارہ سی بکاس کی گاتھا لکھیں گے اے میرے بھائی اور بینوں تم اس ملک کے مالک ہو اس ملک کے مالک کو ایک ایسا بنا دیا کیونکہ جو مالک ہے اس کو تو انہوں نے بکاری بنانے کا کام کانگریس کے لوگوں نے کیا اور جو بکاری تھے وہ آج مالک بنے گھوم رہے ہیں مالک بنے گھوم رہے ہیں اے میرے ملک کے مالک میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھئے اور سوچئے سوچ بچار کر کے دیش کے ایسا سی پردان مندری نرندر موڈی جی کے نیترت میں جو بکاس ہو رہا ہے اس بکاس کے آئیام کو آگے بڑھائیے جس سے کہ ہمارا رائستان بکسد رائستان بنے ہمارا بھارت بکسد بھارت بنے ان بنیادی نانسوں کو چھوئیے اور چھو کر کے ہمارا جو یہ بکاس کا پہیا جو آگے بڑھ رہا ہے اس کو بڑھانے کا کام کریے آپ نے دیکھا ہے دیولی اونیارہ کے بکاس کے لیے ہماری سرکار نے جس طرح سے گھوشنا ہے کی ہے لگ بگ پہلا بجٹ ہوگا یہ جو ایک ہزار کروڑ روپے دیولی اونیارہ کے بکاس کے لیے دیا گیا ہے ایک ہزار کروڑ روپے دیا گیا ہے ساعت میں کہہ رہا تھا راجن مردی کہہ رہے تھے ہمارے سب ہی ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ اتنا بکاس کا پیسہ آج تک کے اتحاس میں دیولی کو ملا نہ ٹونک جلے کو اتنا بکاس کے لیے پیسہ ملا ارے میں نے کہا یہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ تو ٹیلر ہے بکاس کی گادہ تو ابھی چل رہی ہے آنے والے سمیں میں جو ہمارا کسان ہمارا یوبا ہماری محلہ ہمارا مجدور جو بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار سے ایک شارہ پھیکشہ کرتا ہے ہمارے سنکل پتر کے مادیم سے ہم ایک ایک بات کو پورا کریں گے یہ میں آپ کو بھی سواس دلاتا ہوں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں یہ کانگریس کے لوگ ہمیشہ جس طرح کی بات کرتے ہیں آپ سبی کو پتا ہے میں انت میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے راج اندر گردر جی ایک بار آپ کو تو میں مالا پہنا دوں دوپٹہ پہنا کے میں اورے پیچھے والے کیا کہہ رہے پیچھے والے یہ ماتہ میں نے کیا کہہ رہی ہے مالا پہنا ہوں تو ایک بار اپنے استان پر کھڑے ہو جائیے ایک بار اپنے استان پر کھڑے ہو جائیے اوپر ہاتھ کریے یہ مالا پہنا دوں یہ مالا پہنا دوں ارے پہنا ہوں نا مالا پہنے بھارت ماتہ کی بہت بہت دنوات اور دیکھے مکہ بندری بجھلال شرما کو آپ سن رہے تھے دیولی انیارہ کے دورے پر ہے سبھا کو سمبھودید ان کے دوارہ کیا گیا اور کئی باتوں کا ذکر ان کے دوارہ کرتے ہوئے وہ نے حضر آئے سنکلپ پتھر کے بعد کہی گئی کہ جو وادے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے سنکلپ پتھر میں کیے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ وادے ایسے ہیں جن کو کی پورا کیا جا چکا ہے بھاشپے پرتیارفی کے سمرتھن میں اس جن سبھا کا اچن ہوا اور وہاں کے لوگوں کے دوارہ بھی یہ دل کھول کر مکہ بندری بجھلال شرما کا سواگت کیا گیا